بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرینڈز ٹوڈے آم گونٹو ٹیچ یو اندھر ٹاپک فرم چیپٹر نمبر فور فرٹلائزیشن فرم ڈیویلپمنٹل بیالوجی فار بی ایس زیوالوجی اینڈ ایم ایسی زیوالوجی سٹوڈینٹس ڈیر فرینڈز ٹاپک نیم ایس فیزن آف جینیٹک میٹیریل ان سی آرچنز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اصل میں ایکسٹرنل فورٹلائزیشن پڑھ رہے ہیں اور وہ کس کے اندر سی آرچنز کے اندر دیکھ رہے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جینیٹک میٹیریل جو ہے یعنی کہ جو ہیپلائیڈ سپم نیوکلیس ہے یا ہیپلائیڈ جو ایک نیوکلیس ہوتا ہے وہ کس طرح سے آپس میں فیوز ہوتا ہے اس کو آج ہم دیکھنے والے ہیں تو ڈیر فرنڈز یہاں پہ پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے جینیٹک میٹیریل فیوز ہوگا تو فیوز ہونے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سپم ہے وہ کس طرح سے ایک کے اندر انٹر ہوتا ہے دیکھیں درہا سپوز ڈیٹ ڈس ون اس ایکسل یہ کیا ہے یہ ایکسل موجود ہے تو ڈیر فرنڈز جو سپم ہوگا وہ سپم ہمیشہ سرفیس کے جو پرپینڈکولر ہمیشہ پرپینڈکولر کون انٹر ہوگا جو سپرم ہوگا وہ ہمیشہ پرپینڈکولر انٹر ہوگا تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ آ گیا کہ ایکسرفیس دیکھیں اگر یہاں پر بھی آپ ایک سرفیس دقا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو دیکھیں تو ہمیشہ ہمیشہ پرپینڈکولر 90 دگری کے انگل پہ کیا ہوگا انٹر رہنے والا ہے پہلا سپرم کمپونٹ اگر ہم سپرم کے کمپونٹ کی بات کرتے ہیں نا تو ایک سپام کے اندر ڈیر فرینڈز نیوکلیس موجود ہوتا ہے ساتھ میں ڈیر فرینڈز موجود ہوتے ہیں مائٹو کانڈریہ ساتھ میں موجود ہوگا یہ فلیجیلہ اور پھر ہوگا اس کے اندر سینٹریولز اگر ہم اس فلیجیلہ کی بات کرتے ہیں تو ڈیر فرینڈز یہ جو فلیجیلہ ہوتا ہے نا جو کہ ہم نے چپٹر نمبر سیکنڈ میں پڑھا تھا اس کے جو سیکنڈ لاس ٹاپک تھا وہاں پر ہم نے سپام کے سٹرکچر کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا تو اگر ہم ڈیر فرینڈز بات کرتے ہیں تو یہ جو فلیجیلہ ہوتا ہے اس فلیجیلہ کی اردگرد ہم نے بات کی تھی جو مائٹو کانڈریہ ہوتے ہیں وہ رنگ کی فارم کے اندر آ جاتے ہیں رنگ بنا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مائٹو کانڈریہ ہوگا تو وہ تو رنگ کی فارم میں موجود ہوگا جو کہ فلیجیلہ کی اردگرد ہوگا اور ادھر والی سائٹ پر ڈیر فرینڈز نیوکلیس اور سینٹریولز موجود ہوں گے تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جیسے ہی یہ سپام انٹر ہوگا جیسے یہ سپام ایک میں انٹر ہوگا تو ڈیر فرینڈز انٹر ہوتے ہی کیا ہوگا کہ یہ جو سپام ہے نا یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا اس پر میں صرف دو چیزیں ایسی ہوں گی جو اس فیوزن میں ہیلپ فل رہیں گی یا مزید جو پروسیڈ کریں گی آگے کیمیکل ریاکشنز میں ان میں پہلی چیز کیا ہوگی سپام کا نیوکلیس اور جو دوسری چیز یہاں پر ہیلپ فل رہنے والی ہے دیڈز سینٹریولز وہ کیا ہوں گے سینٹریولز ہوں گے یعنی کہ اگر ہم مائٹو کانڈریہ کی بات کر لیں گے یا پھر یہ فلیجیلہ کی بات کر لیں گے یہ مائٹو کانڈریہ اور فلیجیلہ جو ہوں گے دیکھیں یہاں پہ لکھا گیا میٹرنل مائٹو کانڈریہ میٹرنل مائٹو کانڈریہ کا مطلب ڈیئر فرنڈز کے آپ کو ایک چیز یاد رکھ رہے ہیں کہ جو مائٹو کانڈریہ ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر جو موجود ہوتا ہے باڈی کے سیلز کے اندر جو موجود ہیں مائٹو کانڈریہ وہ ہمیشہ ڈیئر فرنڈز کہاں سے آئے گا ہماری مدر سے آئے گا وہ فادر سے کبھی بھی نہیں آتا ہوں کیوسکہ فادر سے جو میٹو کانڈریہ ہوتے ہیں وہ دون تیسنڈی گریٹ حو داتے ہیں تو اس لئے نیر فرنڈز اب نیا ریکھنا کہ ہمارا جو میٹو کانڈریہ ہے اور میٹو کانڈریہ کے اندر ڈئر فرنڈز ہماری مائٹو کانڈریہ ہے اس کے اندر نوڈ آٹا ڈین ہے بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر تیسری چیزہ در فرنڈز پیٹرنل سینٹریلز یعنی کہ جو سینٹریولز ہیں ڈیئر فرنڈز جن کا مزید رول ہوتا ہے سیلڈ وی ان کے اندر دیکھیں اگر ہم سیلڈ وی ان کی بات کرتے ہیں تو سیلڈ وی ان میں ہم کہتے ہیں کہ مائٹوسز وغیرہ مزید اس طرح کے پروسیجرز ہوتے ہیں پروسیس ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے سیل میں پہلے بائی پولیرٹی پروڈیس ہوتی ہے پھر وہ سیل جو ہوگا وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے رائیٹ تو جو سینٹریولز ہوتے ہیں سینٹریولز سے نیکس پرندل فائبرز کی فارمیشن ہونی ہوتی ہے اب یہ جو سینٹریولز ہوتے ہیں ہمیشہ کان سے آئیں گے یا آپ نے کہنا ہے کہ یہ سپرم سے آئیں گے یعنی کہ یہ کیا ہوں گاں پیٹرنل ہوں گے یہ فادر سے آ جائیں گے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھ لیں گے نیکسٹ آگیا پرو نیوکلیس اب پرو نیوکلیس کیا ہوتا ہے دیکھیں دیگ hello پرو نیوکلیس دو طرح ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میل پرو نیوکلیس دوسرے کو کہتے ہیں فیمل پرو نیوکلیس اگر تو دیر فرنڈ جو میل کا نیوکلیس ہے یعنی کہ جو سپرم نیوکلیس ہے وہ ہیپلائیڈ ہے ابھی وہ فیوز نہیں ہوا تو ہم اس ہیپلائیڈ نیوکلیس کو کیا نام دیں گے ہم کہنے جس ورنیزہ پرو نیوکلیس اور اسی طرح سے دیر فرنڈ اگر فیمل کے ایکسل کی بات کرتے ہیں اور جو ایکسل ہے دیر فرنڈ اگر وہ ہیپلائیڈ ہے وان این ہے نمبر آف کرومسوم ہاف ہے اور ابھی وہ فیوز نہیں ہوا تو ہم اس کو کیا نام دیں گے ہم کہنے جیس ورنیزہ پرو نیوکلیس کا نام دیں گے اب نیکس پوائنٹ ہے ہمارے پاس دی کنڈنسیشن آف سپرم نیوکلیس یعنی کہ دیر فرنڈ جیسے ہی یہ سپرم کا جو نیوکلیس ہوتا ہے suppose that this is سپرم نیوکلیس is now entering into the egg cytoplasm جیسے یہ egg کے cytoplasm کے اندر انٹر ہوتا ہے تو انٹر ہوتے ہی کیا ہوگا یہ جو سپرم کا نیوکلیس ہوگا سپرم کا نیوکلیس ٹوٹ جائے گا اس کے پہلے سب سے پہلے جو نیوکلیس انویلپ ہوگا یہ ویزیوکلیٹ ہو جائے گی اور ویزیوکلیٹ ہونے کے بعد یہ چھوٹے 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 جو پیکٹس ہوں گے ان کی فرم کے اندر آ جائے گی یعنی کہ یہ جو نیوکلیس انویلپ ہے یہ اس طرح سے ویزیوکلیٹ ہونے کے بعد یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے فرم میں آ جائے گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جو جنیٹک میک اپ اس پرم کے اندر موجود تھا جو کرو مارٹن کونٹینسٹ فرم کے اندر موجود تھا وہ کہاں پر آ جائے گا کہ کمز انٹو دا ہم کہیں گے کہ کمز انٹو دا سائٹو پلازم آف دی ایک تو وہ ایک ایک اس میں آگیا میک سائٹو پلازم والے حصے میں آ جائے گا جیسے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر یعنی کہ چیس نے ہم بی کمدنسیشنھ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ جو دین نہیں ہوگا یہ کمپیکٹ فارم کے اندر موجود ہے یہ کمپیکٹ فارم کے اندر موجود ہوتا ہے کمپیکٹ فارم کے اندر موجود کیسے ہوتا ہے کیونکہ ہم کہتا ہے کہ دین نے جو ہوتا ہے جو کرو مارٹن ہوتا ہے وہ کمپیکٹ فارم میں اس لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی ملکہ بنا ہوا ہوتا ہے ڈی ای نیس اور ساتھ میں ہسٹون پروٹین کے مالیکیول سے اور یہ ہسٹون پروٹین مالیکیول جو ہوتا ہے وہ اصل میں کمپیکشن جو ہوتی ہے اس میں رول پلے کرتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایک نلکی لیے لیتے ہیں تو جو نلکی ہوتی ہے جو سلائی کرتے ہیں درزی وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ نلکی کے اوپر دھاگالے پیٹا ہوا ہوتا ہے ایک بہت ہی سپیسیفک مینر کے اندر اسی طرح سے جو ہسٹون پروٹین ہوتا ہے تو ہسٹون پروٹین کے خاص کام نہیں ہوتا ہے اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ڈی ای نلیپٹا ہوا ہوگا کونڈنسیشن ہوگی تو اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو کرو مارٹن تھا جو اس کے اندر ایکسپوز ہو چکا ہے نیوکلیر انویلپ کے ویزیو کیلیٹ ہونے سے تو وہ دیر فرنٹ کیا ہو جائے گا وہ آپ نے کہنا ہے کہ اب کہاں پر آجے گا that comes into the egg cytoplasm egg cytoplasm کے اندر کیا ہے آ چکا ہے is that clear تو egg cytoplasm کے اندر وہ ڈی این اے آ چکا ہے کرو مارٹن آ چکا ہے جیسے دیر فرنٹ وہ کرو مارٹن cytoplasm میں آئے گا تو وہاں پر آ کر یہ کیا ہو جائے گا ڈی کونڈنسٹ ہو جائے گا تو ہم یہاں پر لکھ لیتا ہے کرو مارٹن آیا سائٹو پلازم میں سائٹو پلازم میں آنے کے بعد جب کیا ہوگا جب یہ دی کنڈینسڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دین جو سائٹو پلاسم ہیں نے آخر سیکھون کرو کرو یقے سائٹو پلاسم کے اندر کیا کروا دیں گی کس کی کروا دیں گی ڈیئر فرنڈز وہ فاس فور ریلیشن میں انولف ہوتی ہیں ہسٹون پروٹینز کا مالکہ کس چیز کی ہسٹون پروٹین فاس فور ریلیشن آف ٹو سپرم سپیسیفک ہسٹونز فاس فور ریلیشن آف ٹو سپرم سپیسیفک جو ہسٹون ہوں گے اس کی کروا دیں گے تو ڈیئر فرنڈز اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں یہ ڈی کونڈنسیشن کا پروسٹ ہوگا اور اسی کو ہم نے کہا کہ یہ جو پروٹین ہے اس پروٹین کے خاص نیم ہوگا ہم اس کو ڈیئر فرنڈز کہیں گے گلائکو پروٹینز کہنام دیں گے ہم اس کو جی پی کا کہہ سکتے ہیں یعنی کہ جی پی سٹینٹ فر گلائکو پروٹین جو کہ کہاں پر پائی جائے گی it is present in the egg جالی کہاں پر present ہوگی یہ کہنا آپ نے کہ یہ ایگ جو جالی ہے وہاں پہ موجود ہوں گی is that clear یہاں تک لیر ہے آپ کو اب ہم چلتے ہیں اسے نیکس پوائنٹ ہی جائیں نیکس پوائنٹ ڈیئر فرنڈز کافی انٹرسٹنگ رہے گا وہ ہے ہمارے پاس روٹیشن والا ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ کیا ہے روٹیشن آف میل پروٹین کا پروسٹ ہوتا کیوں ڈیئر فرنڈ میں نے بلکل سٹارٹ پہ بات کی ہے میں نے کہا کہ جو ڈیئر فرنڈ یہ روٹیٹ کر جائے گا روٹیٹ کرے گا 180 ڈگری کے انگل پر یعنی کہ سپوز ڈائٹ فرض کریں یہاں پر ڈیر فرنڈ اگ مجود ہے اور ادھر والی سائٹ پر نیوکلیس مجود ہے اور نیوکلیس کے بلکل ڈیر فرنڈس ادھر والی سائٹ پر مجود ہیں سینٹریولز کیا چیز مجود ہیں سینٹریولز مجود ہیں سینٹریولز کا میں نے اوپر کام بتایا سیلڈ ویر میں مول ہوں گے سپنڈل فائبر کی فارمیشن کے اندر اب ڈیر فرنڈس یہ جو نیوکلیس ہوگا نا یہ دیکھیں یہ ٹوٹلی ایسی آ جائے گا یعنی کہ سپوز ڈائٹ فرنڈ یہ ایک لائن ہے یہ جو اگر یہاں سے گھوم کے اگر وہ یہاں پہ آتا تو اینگل بنتا نائنٹی ڈیگری کا اب وہ یہاں سے گھوم کے یہاں پہ آگئے یعنی کہ یہاں سے گھومیں گا یعنی کہ نیوکلیس گھوم رہا نیوکلیس کے گھومنے سے وہ تو یہاں پر آجائے گا اب جانبالی سائٹ پر ہم کریں گے دروسائی برد فرنڈس stem سپرمین ڈیر فرنڈس ایچ اوڈ آ چکی ہیں ہم کہیں گے جو ہمارے پاس سپرم کے سینٹریول کون سے ہیں سپرم کے جو سینٹریول ہوں گے سپرم سینٹریول کم ان بٹوین دا سپرم پرو نیوکلیس اینڈا ایگ پرو نیوکلیس اور دین ڈیر فرنس کے ہوگا ایز یو جیسے کہ ہم بات کرتا ہے کہ یہاں سے یہ ارگنائز ہونا شروع ہو جائے گا اور ارگنائزیشن کا نتیجہ میں کیا ہوگا ہوں گا دیئر فرنس کہ آپ کو سینٹرر کری میں لگ رہی ہے یہ ایک سٹار لائک سٹرکچر ہمیں لگ رہی ہے اسی وجہ سے ہم اس کو کہہ نام دیں گے ہم اس کو ایسٹر کا نام بھی دیتے ہیں کہہ نام دیتے ہیں ہم اس کو ایسٹر کا نام بھی دے سکتے ہیں بکوز اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ہمیں کچھ سٹار لائک شیپ ہوتی ہے سٹار لائک شیپ ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ اس کو کیا نام دے سکتے ہو آپ اس کو ایسٹر کا نام بھی دے سکتے ہو اس کے بعد دیر فرنٹ کیا ہوگا فارمیشن آف دیپلائیڈ زائیگوٹ یعنی کہ فیوجن ہو جائے گی اور کیا ہوگی فارمیشن آف دیپلائیڈ زائیگوٹ 2N یعنی کہ 1N وہاں سے ملے گا 1N وہاں سے ملے گا تو ہمارے پاس جو نیوکلیس بنے گا دیر فرنٹ وہ کون فرنٹ کی فارمیشن کے بعد دیر فرنٹ کیا ہونے والا ہے کہ یہاں پہ دیر فرنٹ کیا ہوا گا چاہے گئی اور اس لئے لفظی الی کیا نیوکل سٹار ٹول کیا آپ کو کم Woo of Fear کیا تھا لیکی نیوکل زائیگوٹی بھی میں ہودانی ہے اور گفت کیا جب ار�� خوب میں смائی مائیٹوزیں ہو گی می LANی بھی خوب brرمسومٹ مسئم رہے گا کے نمبر بر folks کو ڹتколابعت دار جاب رکھنا ہے تو دیر فرنٹ کے سجل کو جنا جانا پڑے گا انٹر فیز میں جانا پڑے گا انٹر فیز میں جانا پڑے گا انٹر فیز میں جانا پڑے گا اس فیز میں وہاں پر کیا ہوگی ڈیر فرنس ڈی این ایک اپلیکیشن ہوگی اسی طرح سے اور تمام پروٹینز جو کہ سیل ڈیویین کے پروسس کے لیے انکپورٹنٹ ہوگی وہ سارے کی سارے اب یہاں پر ہونا پروسیجر سارا سٹارٹ ہو جائے گا اور ڈیر فرنس یہاں تک ہمارا جو ٹاپک ہے فیشن جنیٹک مٹیریل ان سی ارچنز وہ کمپلیٹ ہو گیا is that clear so ڈیر فرنس یہاں تک اگر کوئی بھی کسی کے کوئیسن ہوگا تو آپ کمنٹ سیشن میں لازمی پوچھے گا stay connected and اللہ حافظ